پاکستان کرکیٹ ٹیم کے نئے ڈسٹ کپتان شان مسود نے دورہ اسٹریلیا میں نئی تاریخ رکم کی ہے شاندار ڈبل سچری سکور کی پرکس میج کی کیا صورتحال ہے اس کے اوپر بات کریں گے جبکہ سند پریمیہ لیگ کس وجہ سے ملتوی ہوئی ہے اور اب دوبارہ کب ہو سکے گی اس کے اوپر بھی بات کریں گے جبکہ شاہن یافیدی اور بابر آزم کے وارے نیارے ہو گئے ہیں پاکستان سپر لیگ دوہزار چوبیس کے لیے تو یہ تمام موضوعات اس ریپورٹ کا حصہ بناتے ہیں اور سب سے جو اہم اور ٹاپ خبر ہے وہ ہے پاکستان کرکیٹ ٹیم کے کپتان شان مسود کی شاندار ڈبل سچری اس سے پہلے گزشتہ روز وہ 156 رنس بنانے میں کامیاب رہے تھے بہت زیادہ پازیٹیو ویننکس کے لیے چودہ چوکے اور ایک چھکے نے چھکا لگایا اور یہ پاکستان کے کسی بھی کپتان کی اسٹلوی سرزمین پر پہلی ڈبل سچری ہے جو کہ ایک نئی تاریخ رکم ہوئی ہے اس سے پہلے پاکستان کا کوئی بھی کپتان وہاں پر 1500 پلس رنس کی انکس نہیں کھیل سکا تھا گو کہ یہ جو انکس ہے یہ ریکارڈ میں شامل نہیں کی جائے گی لیکن اگر آپ اوورال بھی دیکھا جائے کانفیڈنس کے لیے آپ سے دیکھا جائے تو یہ انکس بہت بڑی انکس کے علاقے کہی جا سکتی ہے اگر اس کی بات کریں تو آخری بار انکس نوے میں پاکستان کے کیپٹن عمران خان نے وہاں پر سب سے بڑی انکس کھیلی تھی یہ 136 رنس بنایا تھے اور اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی بھی دوسرا بیٹر سوا سو یعنی کہ 125 رنس کی حد بھی پار نہیں کر سکا تھا اور شان وسود نے 201 رنس کی شاندار انکس کھیل کر بہترین انداز میں اپنی کیپٹنسی کا آغاز کیا ہے اور دور اسٹریلیا کا آغاز کیا ہے امید کرتے ہیں کہ جو گزشتہ ناکامیہ تھی ان کا وہ ازالہ کرنے میں کامیاب رہیں گے اور دور اسٹریلیا میں پاکستان کو پہلی کامیابی دلائیں گے صدی میں چونکہ 1995 کے بعد پاکستان نے اسٹریلوی سرزمین پر ایک بھی ٹیسٹ میچ نہیں جیتا اور اگر آج کے میچ کی لحاظ سے بات کریں تو اسٹریلوی ٹیم 149 سرند بنا کر دو وکٹیں گوا چکی ہے خرم شہزاد اور عبرار احمد نے ایک ایک وکٹ آسل کی ہے البتہ پاکستان کے جو نئے بولر ہیں میر حمزہ لفٹ آرم بولر ہیں وہ ابھی تک کوئی وکٹ آسل نہیں کر سکے ہیں اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ میچ کسی حد تک ڈراغ کی جانے بھی جا رہا ہے لیکن اوورال پاکستان کے لیے اب تک یہ میچ بہترین پریکٹس ثابت ہوا ہے کیونکہ یہ در حقیقت آپ کے پریکٹس ہوتی ہے اس کے نتیجے سے کہیں زیادہ آپ کو وہاں کی کنڈیشن سے وہاں کی صورتیال سے ہم اہنگ ہونا ہوتا ہے اور پاکستان کے کھلاری خاص طور پر شان مسود وہاں کی کنڈیشن سے ہم اہنگ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن کسی حد تک یہ سوال نشان پاکستان کے اوپننگ بلے باز امام الحق پر موجود ہے کہ جو آخری دس انیگز میں ایک بھی سنچری نہیں کر سکے ہیں اگر اسٹریلیا میں جس طرح پہلی انیگز میں وہ ناکام ہوئے اگر وہ آگے بھی ناکام ہوتے ہیں تو کیا انہیں منیجمنٹ برقرار رکھے گی یا پیرس ایم آیو کو موقع دے گی جو کہ اسی قیدہ دنڈرافی میں تین سنچرییاں بنا کر آئے ہیں ایک ڈبل سنچری بھی اس میں شامل ہے پاکستان رفن ڈیک اپ میں بھی شاندار کار کردی دکھا کر رہے ہیں لیکن کسی حد تک یہ مشکل فیصلہ ضرور ہوگا کہ اسٹریلی کنڈیشن میں اگر ان کو موقع دیا جاتا ہے تو یہ کسی بھی کھلاڑی کے لیے آئیڈیل کنڈیشن نہیں ہوتی ہیں سائی دنور نے بھی اس طرح کا آغاز کیا تھا اور انہیں پہلے ٹیسٹ میج کی دونوں نگز میں صفر کی خفت سے دو جار ہونا پڑا تھا تو اس لیے شاید یہ فیصلہ مشکل ہوگا لیکن اگر امام علاق پرفارنگ کر جاتے ہیں تو پھر سائیم ایوب کو شاید اس ٹوار میں موقع تو نہیں ملے گا لیکن وہ کمز کم ٹیم کے ساتھ رہیں گے وہاں کی کنڈیشن سے ہم آنگوں گے اور تجربہ حاصل کریں گے ٹیسٹ کرکٹ کرنے کا جو کہ انہیں فیوچر میں کام آئے گا اور اس کے علاوہ جو دوسری سب سے بڑی خبر ہے وہ اسند پریمیر لیگ جو کہ اب ملتوی ہو رہی ہے باقاعدہ آئیلان نہیں کیا گیا لیکن اس کا آئیلان ہونے والا ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ بوٹ نے جو اس کی اصل وجہ بنی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بوٹ نے اس ٹورنمنٹ کے انعقاد کی انہوں سے دینے سے انکار کیا اور انہوں سے نہ دینے کے وجہ یہ ہے کہ ٹورنمنٹ یعنی سند پریمیر لیگ کے دورانی جو ان کی تاریخ ہیں پاکستان کے ویٹرن کپ کا بھی اعلان کیا جا جکا تھا سولہ دسمبر سے پاکستان ویٹرن کپ شروع ہونا ہے اور چودہ دسمبر سے سند پریمیر لیگ کا آغاز ہونا تھا تو ظاہر ہے کہ کھلاری ایک ہی لیگ کھیل سکیں گے یا پیٹرن کپ کھیلیں گے یا سندھ لیگ کھیل سکیں گے کیونکہ بہت سارے ایسے کھلاری ہیں جن کا استراغ ہے دونوں ٹیموں میں ہو سکتا تھا دونوں ٹیم میں دونوں ایونٹس میں ہو سکتا تھا اس لیے پاکستان کرکٹ بوٹ نے نوسی نہیں دیا تو اب ویسے تو ملتیوی کر دیا گیا ہے لیکن اب فیوچر میں بہت جلد اس کا نکاد مشکل دکھائی دیتا ہے لیکن اب دیکھنا ہی دیکھنا ہی ہے کہ کیا پاکستان سپر لیگ سے پہلے اس کا نکاد ہو سکے گا یا نہیں یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ اس سوالے سے پاکستان کرکٹ بوٹ اور سندھ پریمیر لیگ کے جو حکام ہیں سندھ اکومت وہ اس سوالے سے کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے اور اس کے علاوہ پاکستان سپر لیگ میں جو سب سے زیادہ وارے ڈیارے ہو رہے ہیں وہ لاہور کلندر کے کیپٹن شائن شافی دی اور پشاور ظلمی کے کیپٹن بابر آزم کے ہیں جو کہ بہت بڑا موافظہ حاصل کریں گے اس سے پہلے ان کا اتنا زیادہ موافظہ نہیں ہوا تو پیسل نائن میں جو ان کے لیے موافظہ تیہ کیا گیا ہے وہ چھے کروڑ روپے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی خطی رقم ہے پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے گو کہ اگر انڈین پریمی لیگ سے یا یو ای لیگ سے اس کا موازنہ کیا جائے تو یہ بڑی رقم نہیں ہے لیکن پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے یہ سب سے بڑی رقم ہے اب تک کی اور ساڑھے چار کروڑ میں نسیم شاہ بھی سلام آباد یونیٹڈ کے ہوئے ہیں تو اوورال دیکھا جائے تو اس بار کلاریوں کو کچھ موافظے زیادہ ملدے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ کی ریٹنشن جب آ جاتی ہے تو اس کے بعد کیا صورتیال بنتی ہے کون کون سے کلاری پلاٹینم کے ڈگری میں آتے ہیں کون کون سے ڈیمیڈ میں آتے ہیں اس سب کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں